وہی بگ بوس اور ٹیٹی سے حالی میں باہر ہوئے کنٹسٹرز ملین گھاوہ اور اکشرا سنگھ نے جیشان خان کی ساتھ پارٹی کی اور تینوں نے ایک ساتھ مل کر خوب مستی کی اور شوشل میڈیا پلیٹفورم پر جیشان ملین اور اکشرا کے ری یونین کی فوٹوز اور ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور ملین گھاوہ نے اکشرا اور جیشان خان کے ساتھ اپنے ری یونین کی فوٹوز اپنے شوشل میڈیا ہینڈل پر شیئر کیا اور اکشرا اور جیشان نے ابھی اپنے انسٹا سٹوری پر تینوں کی مستی کرتے ہوئے فوٹو شازہ کی اور تینوں کا لوگ فوٹوز میں دیکھتے ہی بنتا ہے بگ بوس اوٹیٹی کے گھر میں جیشان خان کے ساتھ ملین گھاوہ کا سب سے سٹرونگ بونڈ تھا اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی مانتے تھے اور وہی جیشان کے جانے کے بعد اکشرا سنگھ کے ساتھ میں ملین کا کنیکشن اور دوستی کافی اچھی ہو گئی تھی اور فینس نے بھی ان کے کنیکشن کو کافی پسند کیا تھا چیشان اور اکشرا میلین گھاوہ کے ساتھ ان کے فرینڈ پرنس نرولا اور سویس رائے سے بھی ملے اور سویس نے گیٹ ٹوگیدر کی ایک فوٹو اپنے انسٹا ہینڈل پر شیئر کیا اور سویس نے کیپشن میں اکشرا سنگھ کی کوکنگ کی تاریم بھی کیا اور وہی ٹیلی ویژن سیریل بالی کا ودو میں نئی آنندی کی بھومی کا نبھانے والی ابھی نیتری شیئر پٹین نے شو میں آنے والے ٹویسٹ کے بارے میں بات کیا اور انہوں نے یہ ان کے اونسکین کریکٹر کے جیون کو کیسے پربھاویت کرے گا یہ بھی بتایا اور ٹویسٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیئر نے کہا کہ آنندی کے جیون میں بڑا پل آنے والا ہے اور یہ اس کی تنیا کو پوری طرح سے پلٹ کر رکھ دے گا اور شو چلد ہی کونہ سیکوینس دکھائے جائے گا اور جو بالویوا سے جڑے ایک پرانے ریواز سے جڑا ہے اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ آنندی کو اسنگھے بھاوناو کا انوباب کرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہی آپ کو بتا دیں کہ آنے والے اپیسوڈ میں درشکوں کو کچھ ہائی ڈراما دیکھنے کو ملے گا اب تک ننی آنندی کو اپنے پیارے اور معصوم بچپن کا لطھ اتھاٹے ہوئے دیکھا گیا اور درشکوں نے آنندی کی پرتکیریاں دیکھی ہے جب اسے جگر سیان دوارہ سے اپنی شادی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اب کونہ سماروں کے دوران اپنے بھاگے کے سچ سے واقف ہوگی جب اسے اپنے ماتا پیتا کے گھر سے دور جانا ہوگا جب اسے جگر کے گھر ایک بہو کے روپ میں رہنے کے لئے مجبور کیا جائے گا تو اس کا چیون کافی بدل جائے گا پاکستانی ایکٹر سبا کمر کے خلاف پاکستان کورٹ نے ارسٹ وارنٹ جاری کیا ہے اور لاہور کی ایک احتیاسک مسجد میں ڈانس ویڈیو شوٹ کرنے کے آروپ میں یہ وارنٹ جاری کیا گیا اور سبا کمر اور سنگر بلال سعید کورٹ کی کئی سنوائی میں اپسٹت نہیں ہوئے اس لئے لاہور کی ماجسٹریل کورٹ نے جمانتی وارنٹ جاری کیا اور اب کورٹ نے سنوائی چھے اکتوبر تک کلیس تھاگت کر دی ہے اور لاہور پولیس نے پچھلے سال سبا کمر اور بلال سعید کے خلاف پاکستان ڈنڈ سہیتا کی دھارہ دو سو پچھانوی کی تحت کیس درج کیا گیا تھا اور سبا اور بلال پر ڈانس ویڈیو شوٹ کر لاہور کی مسجد وزیر خان کی قطعت طور پر آپ پویترتہ کرنے کا آروپ ہے اور ایف آئی آر کے انصار دونوں کلکاروں نے مسجد میں ایک ڈانس ویڈیو شوٹ کیا تھا جسے لے کر کافی ویواد ہوا تھا اور پنجاب سرکار نے مسجد کی پویترتہ کے لنگر کے معاملے میں دو سینئر آفیسرز کو بھی برخواست کر دیا تھا اور ویواد بڑھنے کے بعد سبا کمر اور بلال سعید نے اس کے لئے معافی بھی مانگی تھی اور سوان نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک میری سین والا میوزک ویڈیو تھا اور اسے شوٹ کرتے وقت کسی بھی طرح کا پلی بیک میوزک کا استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے میوزک ٹریک میں ایڈٹ کیا گیا ہے اور وہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کے ٹوپ ٹین شوز کے بارے میں جنہوں نے ٹی آر پی لسٹ میں اور دشکوں کے دل میں اپنی جگہ قائم رکھی ہے اور کسی سیریل نے جیتا دل اور کون سا سو رہ گیا پیچھے کئی بڑے بڑے شو تو قائم ہو گئے تو فہی کپل شرما ایک بار پھر اپنے کومیڈی شو کے ساتھ دشکوں کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکے تو آپ کو بتا دیں کہ چاہے کتنا بھی بڑا شو کیوں نہ آئے لیکن سب ٹی وی کا کومیڈی شو تارک مہتا کا جلوہ ہمیشہ ہی قائم رہتا ہے اور یہ شو ہمیشہ ٹوپ ٹین کی لسٹ میں شمار رہتا ہے اور اس بار بھی تارک مہتا کا الٹا چسما شو پہلے ستان پر ہے اور اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر تو سٹار پلیس کا شو انوپا ماہ اس ہفتے دوسرے نمبر پر رہا لوگوں کو اس سیریل کا نیا ٹریک کافی پسند آ رہا ہے امیتہ بچن کا شو کون بنے گا کروڑپتی بارہ بھی آتے ہی چھا گیا اور یہ شو اس ہفتے تیسرے نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور ہر وار کی طرح کپل شرما کی کومیڈی بھی لوگوں کو خوب پسند آ رہے ہیں کپل شرما ایک بار پھر دشکوں کے دلوں میں چھکا بنانے میں کامیاب رہے ہیں اور ان کا شو اس ہفتے چوتھے نمبر پر رہا اور سوپر ڈانسر فور بھی اس ہفتے کافی ٹی آر پی بٹو چکا ہے اور شلپہ شٹی کی واپسی کے بعد فینس ایک بار پھر اس سے جڑ گئے ہیں اور یہ شو اس ہفتے پانچھے نمبر پر رہا سوپر ڈانسر کی طرح ہی مادوری دکشت کے شو ڈانس دیوانے کو بھی اس ہفتے کافی اچھی ٹی آر پی ملی ہے اور یہ شو چھٹے نمبر پر رہا اور ٹی وی ایکٹر شیوانگی جوشی اور محسین خان کی چوڑی کا رنگ بھی لوگوں کے سر چھٹ کر پول رہا اسٹار پلس کا شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اس ہفتے ساتھوے نمبر پر رہا ایکتہ کپور کا سیرین کمکم بھاگے اس ہفتے آٹھوے نمبر پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہا اور پوپولر شو یہ ہے محبتے کا سپن آف شو یہ ہے چاہتے بھی لوگوں کو پسند آ رہا اور یہ شو اس ہفتے نووے ستھان پر رہا اور روح شٹی کا شو خطرے کے کھلاڑی کا چل ہی فنالے ہونے والا ہے اور یہ شو اس ہفتے دسوے نمبر پر رہا ہے موسیقی موسیقی